بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج موسم بہت زبردست تھا اور کڑی پکوڑا کھانے کو دل کر رہا تھا تو چلے بناتے ہیں ہم اپنی کڑی پیاز ہم نے لائٹ سے براؤن کر لینا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے اس میں ڈالا چوب کر کے آئل میں نے تھوڑا سا اچھا لیا کیونکہ یہ آئل جذب کر لیتی ہے آدھا کپ میں نے آئل لیا اس کے اندر پیاز ہم نے چوب کر کے ڈالا اس کو لائٹ گولڈن کریں گے آگے میں نے ایک میڈیم سائز کے ٹماتر کاٹ کے چوب کر کے رکھا ہوئے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اب چلیے چانے جی اس کو ایک اچھی سی مکسی دیتے ہیں اس کو تھوڑی بنائی کرتے ہیں پھر ہم اپنا نیکس ٹیپ اپلائی کرتے ہیں زلزلے کی ماری ہوئی آواز ہے میری ایک دو ویڈیوز میں ایسی شاید ہو لیکن میں اچھی خاصی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں چلیے جی زلزلہ تھا لیکن بہت زور کا تھا یہ میں نے دہی اس کو بیٹ کر کے رکھا ہوئے اچھا خاصا گڑا دہی تھا ایک کلو دہی میں ہم نے تین سے دو سے دھائی ڈانگے کے جو چملچ ہوتا ہے وہ بیسن ڈالنا ہے تو یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں پھر ہم اس کو میشر کی مدد سے میش کریں گے بلینڈر ہینڈ بلینڈر کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو بلینڈ کریں گے سپائیسز میں نے اسی میں ڈال دیئے تھے انار دادان تھوڑا گرم مسالہ کٹیوی لال مرش اور دھنیا پاودر زیرا پاودر یہ میں نے حسب زائی کا تھوڑا ایک ٹیٹی سپون میں نے ڈال دیا تھا اپنے سپائیسز کو وہ میں نے بلینڈ کر لیا تھا بلینڈر سے ہینڈ بلینڈر سے یہاں مسالہ بھی ریڈی ہے تو ہم اپنا دہی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ کی اوپر رکھتے ہیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ دم کر کے پکے اور اس کے اندر گھٹ لیاں نابنے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم اپنا چمچ بھی چلاتے جائیں گے چلی جی زلزلہ ہمارا کچھ اس شدت کا تھا کہ ہمارا اپارٹمنٹ ہماری بلینڈنگ ہوامی جھول رہی تھی پوچھیں نہیں جو قیامت اور جو تکلیف ماں باپ اور بچوں نے گزاری ہے اور امی نے تو بس وہ پوچھنے اور دیکھنے کے قابل ہے لیکن یہ ہے کہ برے وقت کو یاد نہیں کرنا چاہیے اچھے وقت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کچھ دن گزر گئے لیکن ابھی بھی انزائٹی کے اٹیکس ہیں ہماری اوپر تو چلی جی ہمارے ٹوماتر میش ہو گئے اب ہم اس میں ہم اپنا ڈالتے ہیں دہی جو ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے ڈال دیا ہے اپنا میں نے سپائسز سے بھرا ہوا دہی اس کے اندر اب ہم اس کو پکنے دیں گے ساتھ ساتھ ہم اپنا سپون بھی چلاتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس میں گھٹلیوں کی زیادہ ٹینشن نہیں ہے مجھے کیونکہ اس کو نا میں نے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کیا ہوئے تو چلیں اس کو پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم اپنا ساتھ میں بیسن تیار کریں گے پکوڑوں کے لیے جس کے لیے میں نے تقریباً لیا تین بھر بھر کے ڈانگے کے چمچ اچھا یہاں پہ پھر میں اس کو بیٹر سے بیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سوچا وہ مسالہ اور سب کچھ ہے نا دہی وغیرہ یہ آپس میں گھل مل جائے گا اچھا خاصا مکس ہو جائے گا واقعی میں یہ مہشر یہ بیٹر ہے یہ زبردست ہے تو چلیں میں بنانے لگی ہوں ہمارا بیسن ڈالتے ہیں اس میں پکوڑے کے لیے مٹیریل میں اپنا بیسن سوجی میدہ کوشش کرتے ہوں ان کو میں اس طرح کی بوٹلز جارز میں ڈال کے فریج میں رکھوں کیونکہ اس کے اندر پھر وہ کیڑے نہیں پڑتے بہت سیف فریش رہتا ہے ہمارا مٹیریل تو اس کے اندر گیا ہمارا لال مچ پاوڈر زیرہ پاوڈر ساتھ میں جائے گا دھنیا پاوڈر تھوڑا اور نمک بس پکوڑے میں یہی چیزیں سپیشلی بہت اچھی لگتی ہیں مجھ اس سے زیادہ پکوڑے والے مسالے جاتے اچھی نہیں لگتے یہ دیکھے ہمارا نمک بھی ساتھ چلا گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارا سیلڈ جو میں نے آلو میڈیم سائز کا ہاں سچی اجوائن بھی میں نے ڈالا کیونکہ بیسن کے وقت تھوڑا گیس ٹائپ کمیٹریل پیٹھا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے نہیں رہے گا انشاءاللہ تو چلی ہم اپنا یہاں پر پیاز ہم نے کٹ کر رکھا ہوئے اور آلو سلائسز کر کے چھوٹے چھوٹے تو وہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر پکوڑیاں بنا لیتے ہیں اس کی لیے یہاں پر پیاز کو کھولنے کی کوشش میں کر رہی ہوں تاکہ الگل اس سے یہ رہیں اور پکوڑے ہماری زیادہ کریسپی اور اچھے سے پک جائیں سیلڈ میں نے اپنا سارا ڈال دیا ہے اس کے اندر پانی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے گوندیں گے چلیں جی آل بھی میں نے ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے وہ بھی ساتھ میں گرم ہو رہا ہے آل اچھا خاصا پک گیا ہے یہاں پر ہم اپنی پکوڑیاں ڈالیں گے یہاں پر ان کو فرائی کریں گے اور ساتھ میں گڑی بھی ہلکے آنچ پر رکھی ہوئی ہے ہم ڈائریکٹ پکوڑا کے اٹھا کے گڑی میں ڈالیں گے آئل میں نے اتنا لے لیا ہوا ہے کہ میں اسے پکوڑیاں فرائی کروں پکوڑے فرائی ہو جائیں تو اتنا آئل رہ جائے کہ میں اس کے اندر اس کے لیے تڑکہ تیار کروں تو پھر اند میں دیتے ہیں تڑکہ دیکھتے جائے آپ آگے آگے ہوتا ہے کہ ہماری زبردسی موسم کے مطابق کڑی ریڈی ہو رہی ہے انتہائی ایزی وے کی ریسپی ہے یہ کڑی کی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت انجائے کریں گے آج کل کی موسم میں دیکھیں جی پکوڑے مجھے کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں وہ والے نہیں جو آپ ڈالے ہوں اور روٹی کی طرح پھیل جائیں کھڑے کھڑے پکوڑے میرے بنی تھے بہت اچھے بہت ٹیسٹی اور بہت گولڈن تو چلی جی ان کو ڈالتے ہیں کڑی میں اور تڑکے تیار کرتے ہیں تڑکے میں میں زیادہ کچھ نہیں لوں گی کیونکہ اس کے اندر میں نے اپنی سپائسز ایڈ کر لی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ بتائیں آپ کا زلزلہ کیسے گزرائیں توبہ استغفراللہ زلزلے میں جو ہماری حالت تھی توبہ استغفراللہ بس ہر انسان کی موپے استغفر اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف اپنی طرف بلانا چاہتے تھے اللہ بچائے الحمدللہ کسی کو نقصان زیادہ نہیں پہنچا حالانکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا درکی کی حالات دیکھیں کیسے گزرائیں تو اللہ تعالی ہر انسان کو بچائے ایسی آفتوں سے اللہ تعالی ہمیشہ ہر بلا میں بھی ہو تو بلا میں بھی اللہ تعالی خیر پیش کرے آمین سمامین چلی جی ہم اپنا اسی آئل میں تڑکت تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں گھل اپنی لال میر شیر ڈالی اور میں نے جو ہے تو لیسن ڈالا ہے اس کے ادھر اس کو گولڈن کیا بس اور کچھ بھی نہیں آپ فرائی پین میں گولڈن دیکھ سکتے ہیں ہمارا لیسن یہ میری عادت ہے پتہ نہیں یہ کب جائے گی میں پین میں واپس سے تھوڑی سی کڑی ہو کچھ بھی ہو اور ڈائل کے نہ تو اس کو تھوڑا گھل ملکہ واپس ڈال دیتی ہوں پین میں کڑی کی شکل آپ دیکھیں اتنی زبرتسی لگ رہی تھی بہت مزایا کھا پی کہ بہت کھٹا والا جو ہے تو ہمارا کڑی پکوڑا ریڈی ہو گیا تھا نیکس ڈی مہمان آگئے تھے تو ہم چلے گئے جی مہمانوں کے لیے ہلوہ پوڑی لینے بہت دنوں بعد ہم نے ہلوہ پوڑی کھائی جمیل والی بہت اچھی لگی بہت انجوائی کیا اور مہمانوں کے لیے ہم خوش بھی بہت تھے اللہ تعالیٰ سب کچھ سے حد زندگی رمضان مبارک مہینہ چل رہا ہے لیکن یہ ویڈیو ہے اتوار کی دن کی اور کل پھر سے اتوار آ رہا ہے کچھ بیچ بیچ میں ایسے انسیڈنٹ سے ہو گئے تھے زیادہ موقع نہیں ملا مجھے ضرور آپ سے شیئر کروں گی وقت آنے پر بارش ہو رہی تھی بادل تھے ہوا چل رہی تھی بہت زیادہ تھنڈی تھنڈی بہت اچھا لگ رہا تھا تھوڑا وقت انسان کو اپنے لیے نکالنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کنیکشن رہتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے اس سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تو میں بیٹھی اور اچانا کے میری جو ہے آرمی چھوٹی چھوٹی والی بچے آگئے تھے اور دیکھیں وہ کیا لے کیا آئے ہیں کھانے کے لیے دیکھیں جی میرے جن جن آگئے تھے جن جن میرے چھوٹے چھوٹے جن آگئے تھے یہ دیکھیں جی چلیں جی بچے نے بنا لی تھی جیلی اور جیلی کی اوپر ڈالا تھا انہوں نے ویپنگ کرنگ اور ویپنگ کرنگ پر اوپر ڈالا تھا چوکلیٹ چیمز اور ڈارک چوکلیٹس کی اوپر انہوں نے کرش کیا ہوا تھا یہ میری بڑی جو ہے نا پرنسس انہوں نے جیلی کیک بنا رکھا تھا اور واقعی میں اتنا اچھا ٹیسٹ آرہا تھا اس کا اتنے انجوائی کیا ہم نے بچوں نے اور میں نے بیلکنی میں بیٹھ کے کھایا پیا بہت مزا آیا تو اچھنے جی کھانے پینے تو ہوتے رہتے ہیں آپ آج ووک کرنے چلتے ہیں یہ تھا ہمارا ٹریک اور یہ ہمارا ایف نائی پار اور ابدال ہم دلنا ایک ایک دو دو کلومیٹرز کے بعد کیمرے بھی لگ رہے ہیں لیکن کیمرے ہمیں کچھ سیتے ہیں ہر عورت کو چاہیے اس کے پاس تھوڑا بہت سیتے ہیں کچھ ہو لیکن نہیں ہے کہ انسان مجھے تو لگتا ہے کہ خود میں کچھ اتنے گرڈ سونے چاہیے لیکن وہ والی بات بھی ہے کہ اللہ تانہ نے کچھ رفت ہوا ہوتا ہے آپ کے لئے اچھا برا واپنی حصے میں ملتا ہے لیکن پھر بھی کیئر کرنی چاہیے ہم بھی بول رہا ہوں اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے بہت کیئر سے مطلب اندھروں میں پھرنا ہماری لئے تو وہ بھی نپٹاتے ہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے اکیلے ہم اس طرح کے پارک میں اور تھوڑے دیر میں آپ سمیں پھریں واپس چلیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں پر اس میں ایف لائن پارک میں اتنی مزی کی لائبریری بنی ہوئی تھی کڈز کے لئے الیکسے ہیں اور ایلڈرز کے لئے الیکسی ہیں تو آپ کے پاس یہ فیسیلیٹی بھی ہے کہ میمبرشپ آپ ان کے ساتھ اپنا کریں ایک آئی ڈی کارڈ وغیرہ ان کے پاس رکھیں آپ پندرہ دن کے لئے کچھ بکس کچھ بھی آن سے لے سکتے ہیں اپنی انفارمیٹیو اپنی ضرورت کی چیز آپ لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ضرور اپنی لائف میں کرنی چاہیے آج کل تو دور گوگل کا آگے لیکن پھر بھی ہمیں اپنی جو ہے ہماری سٹارٹنگ جو ہماری چیزیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے لائبریری بہت بیسٹ چیز ہوتی ہے ہر انسان کو فالو کرنی چاہیے یہ چیزیں تو چلی دعاوں میں یاد رکھی آج کے لئے اتنا ہی نئے ولوگ میں نئے کلپس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد کیجئے اور اجازت چاہتی ہوں اور پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے میرے انسبسکرائبر بہت زیادہ ہیں نہ کہ سبسکرائبر تو چلی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آگے بھی بڑھائیے شیئر کیجئے دعاوں میں ضرور یاد کیجئے نیکس ولوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ